موسیقی 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 ہمارے دوست کیا کہتے ہیں اگر آپ گلتی کریں تو اس گلتی کو مانیں کیونکہ ایکسپٹ کرنا مان لینا بہت ضرورت کی اور بہت بڑی بات ہوتی ہے دوسری بات آپ کو اس گلتی سے کیا لیسن مل رہا ہے اس لیسن کو سیکھیں اس کو سمجھیں تیسری بات ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ اس لیسن کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں تو it's okay it's normal to do mistakes کیونکہ ہم انسان ہیں no one is perfect لیکن اگر آپ نے گلتی کر دیا تو اس گلتی کو مانیں اس لیسن سیکھیں اور اس لیسن کو فالو کریں that's it مسیح سومی اسلام آج کا خوبصور ٹوپک ہے کہ ہم گلتی سے کیا سیکھتے ہیں ہاں گلتی تو ہر ایک انسان سے ہوتی ہے گلتی سمٹائم چھوٹی ہوتی ہے اور بڑی اور کچھ positive points دیتی ہیں اور کچھ negative لیکن ان negative points کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جب ہم دوبارہ وہ کام دو رہا ہے یا وہ دوبارہ سے کام کریں ان negative points کو اپنے اس کام میں نہ آنے دیں پہلی بات کہ گلتی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے جیسے اگر کوئی کہہ کہ میں گلتی نہیں کرتا تو میرے نزدیک ہوئے کہ یہ مخلو کے انسان نہیں کیونکہ انسان گلتی کا پتلہ ہے ہمیں اپنی گلتیوں کے حساس تب ہوتا ہے جب ہم اپنی ناکامی پر نظر کرتے ہیں جب ہم اپنے failure پر نظر کرتے ہیں جب ہم fail ہوتے ہیں تو fail کا میرے نزدیک جو چار ورٹس ہیں ف اے آئی ل fail تو میرے نزدیک وہ ہوتا ہے سیکھنے کا وہ پہلا مردل ہوتا ہے جب ہم ناکامی کو فیس کرتے ہیں تو پھر ہم سیکھنے کے جسدجو پیدا ہوتے ہیں ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے ہمارے اندر کامیابی حاصل کرنے کے جسدجو پیدا ہوتی ہے اگر ہم اپنی ناکامیوں سے اپنی گلتیوں سے سیکھتے ہیں تو وہ محض گلتیاں ہی رکھیں وہ گلتیاں ہماری زندگی نہیں ہوتی وہ گلتیاں ہماری زندگی کے لئے سباک ہوتی ہیں تاکہ ہم آئندہ کو اس کو نہ دوہرائیں بس اسی طرح اپنی گلتیوں کو دیکھتے رہیں اور ان کو دوہرانے کی گلتی نہ کریں جیسے کہ ہم نے ابھی ویوز دیکھے اور ان میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہمیں جیسے ایک ویور نے کہا کہ جو انسان کہتا ہے کہ وہ گلتی نہیں کرتا ہے اگر آپ گلتی نہیں کرتے تو آپ سیکھتے نہیں ہیں اور اگر آپ گلتی نہیں کرتا ہے ہم لوگ خدا نہیں ہے صرف وہ ہی گلتی نہیں کر سکتا باکی ہم جتنے انسان ہیں چاہے آپ آگے آدم سے دیکھ لیں آدم نے گلتی کی ایک بلکل دوس نے یہ کہا بلکل آدم سے بھی گلتی ہوئی آدم سے بھی گلتی ہوئی ہوا سے بھی گلتی آگے جا کے داود نے بھی گلتی کی آگے جا کے مسترد بیٹے نے بھی گلتی کی ہمیں کافی کہانیاں ملتی ہیں جن سے ہمیں پتا چل رہے ہیں کہ اگر انہوں نے گلتی کی but they have learned from their mistakes اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں گلتی کرتا ہی نہیں ہوں ہم ملی سوری I can't say that you are human being رہے ہیں وہی بات ہے کہ اپنے اوپر کیسا پراؤ کرنا پرائید ہونی ہی ہی چاہیے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے گلتی کی اور اس کو accept کریں بلکل کیسا فکر کرنا کہ میں بلکل ہندر پرسن کامل ہوں میں بلکل کمپلیٹ ہوں تو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی مکمل نہیں ہو سکتا مکمل نہیں ہو سکتا انسان سے بلے وہ ہم ہو یا آپ کو بار ہا بار ایسی گلتیاں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اچھے سیکھنے کا بھی سبب بنتی ہیں اور ہمارا کوئی پورا ایکسپیرینس بھی ہمیں دیکھ جاتی ہیں تاکہ ہم ان سے نا سکھیں تو وہی بات ہے جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اور آپ ایک مرتبہ اس راستے پر اور چلتے چلتے گھر گئے ہیں اور آپ کو پتا چل گیا کہ میں اس راستے پر گر گیا ہوں دوبارہ اگر آپ کو موقع ملے اور آپ پھر اسی راستے پر جائے تو یہ آپ کی ہماکت ہے یہ آپ جان بوجھ کے اس گلتی کو دہرا رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گلتیاں ہوتی نہیں ہیں ہم یہ کہہ رہے کہ گلتیاں ہوتی ہیں اور انسان سے بار ہا بار گلتیاں ہوتی ہیں لیکن انسان کو سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کا عمل کبھی سٹاک کرنا نہیں چاہیے جب سیکھنے کا پروسیس ہم اپنی زندگی میں چھوڑ دیں گے نا کہ بس اب ہم نے سب کچھ سیکھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دوسروں سے اپنے آپ کو کچھ الگی سمجھ لیں گے بہت یہ ہمارے لیے ایک ٹائم آئے گا کہ بہت غلط بات ہو جائے گی تو بار ہا بار بات کر رہے ہیں کلام مقدس کی بات کی برٹنی لی ایسی بہت سی سٹوریز ملتی ہمیں جینیسیس سے ہم دیکھ لیں اور مکاشفہ تک اگر ہم جائیں تو بار ہا بار ایسی بہت سی کہانیاں ملتی ہیں جن کے تھرو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے گلتیاں کی تو انہوں نے سیکھا انہوں نے گلتیاں دوہرائی نہیں تو ہمیں بھی اب اگر گلتیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو دوہرانا نہیں بلکہ ان سے سبق حاصل کر کے اچھائی کی طرف آگے بڑھنا ہے بلکل آگستین ہم بیبلیکلی اسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم حننی اور سفیرہ کی مثال لیں تو انہوں نے گلتی کی اور ان کے جو گلتی کا نتیجہ انہیں ملا کہ وہ موت تھی ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنی گلتی سے سیکھا نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو موت ملی تو ہمیں اپنی گلتیوں سے سیکھنا چاہیے سو دیکھ کہ ہم اس کی طرف نہ جائیں جو کہ پہلے ہی ہو چکا ہے جو اگجیکٹلی اور یہاں سے اسٹوری سے میں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی گلتی معنی بھی نہیں بھی نہیں بھی نہیں کہ ہم سے یہ گلت ہوا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو سیپ کرنے کی کوشش کی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن اپنے مور کو اچھا کرتے ہیں اور چینج کرتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کچھ سیریس باتیں ہم نے کر دی ہیں تو پورے دل سے آج کے شوہ سے ایک بہت خاص اپنا سیگمنٹ سٹارٹ کر رہا ہے ہمارے دوستوں کے لئے یعنی کہ آپ کے لئے ان سارے ورشپرز کے لئے ان سارے سنگرز کے لئے اور یہ خوش خبری ہے آپ سب کے لئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سونگ ہم ہمارے شوہ میں ایڈ کریں تو ضرور ہماری ای میل ہماری ساری کونٹیکٹ انفو بارہ بار آپ کی سکرین پر آ رہی ہے ہمیں اپنے سونگز بیجیں اپنے سونگز کا لنک بیجیں اور ہم اس سونگز کو ہمارے سونگ آف دا ویک کی لسٹ میں ایڈ کریں گے سو جناب آج کا یہ سیگونٹ ہم آج سے اس سیگونٹ کا آگاز کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں آج کے ٹوپک کے لحاظ سے بہت ہی اچھا گیت ہمیں ملا تلکن ویڑا زندگی تلکن ویڑا زرہ ویک کے چل زندگی بہت خاص ہے اور زندگی میں بار ہا بار اتار چڑھا آتا رہے گا زرہ دیکھ کر آپ کو چلنا ہے اس سونگ کو گایا ہے مبشر جاوید نور نے اور سروکر ناز نے اس سونگ کے لیرکس لکھے ہیں مسٹر گوری نے اور کمپوس کیا ہے عاصف للی نے اور میوزک کے جو ڈریکٹر ہیں وہ بھی ویکٹر ناز ہے اور اس سونگ کے ویڈیو بنائی ہے جناب ایلکس جون نے بہت اچھا سونگ ہے بہت اچھا لیسن ملتا ہے تو چلے ملکے سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں اس گیت کے وسیلے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے زندگی دل کڑ ویڈا ہے زندگی دل کڑ ویڈا ہے زرہ ویف کے چل پانچیاں بانگ بسے رائے زرہ ویف کے چل زندگی دل کڑ ویڈا ہے زرہ ویف کے چل پانچیاں بانگ بسے رائے 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 زرہ ویف کے چل جی دوستو تو کیا ہی بہترین گیت ملا اور کیا ہی بہتری میسیج سیکھنے کو ملا تو اس سے پہلے کے آگے بڑھیں بار ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ آگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سونگ آپ کے سونگ بھی ہمارے شو میں ایڈ ہوں تو ضرور ہماری انفو آ رہی ہے آپ کے سین پر اپنے اپنے سونگ بیجیں اور ضرور دنیا کو مل کر سکھاتے ہیں کہ آپ اس سونگ کے وسیلے سے کیا دنیا کو سکھانا چاہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو جیسے لیرکس تھے گیت کے بہت ہی پیارے تھے لیٹرلی کہہ رہے کہ زندگی بہت ہی ایک خوبصورت حسین جگہ ہے اس لیے تو شایر نے کہا کہ زندگی ملے گی نہ دوبارہ بہت ہی ایک خوبصورت سی جگہ ہے جیسے ہم اپنی لائف کا ہر ایک سٹیپ بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے اور گریپ وائز رکھنا پڑتا ہے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو بلکل پورفیکٹ ہو اس نے گلتی کی ہی نہ ہو ہم گلتی کرتے ہیں ہم ان سے سیکھیں اور میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات آپ کر رہی ہیں کہ سمٹائم تو ہم اپنی گلتی سے مطلب اپنی گلتی کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں سمٹائم ہماری گلتیوں سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو وہی بات ہے بار ہا بار کہہ رہے ہیں کہ اور سمٹائم اگر کسی دوسرے نے گلتی کی ہے اور اگر وہ ہمیں پتا چل گئے کہ اس کی گلتی تھی اور میں نے بھی بعد میں ایسا کوئی کام کرنا ہے تو سمٹائم دوسروں کی گلتیوں سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کیونکہ اتنی اگر کلام کی ہم بات کریں اتنی سٹوریز ہمیں ملتی ہیں بیسے بھی ہم سوشل رائف کی بات کریں تو اتنی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جو دوسروں نے گلتیاں کی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ کریں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آگ گرا ہوا ہے تو سیکھیں اپنی گلتیوں سے بھی سیکھیں دوسروں کی گلتیوں سے بھی سیکھیں اور سیکھتے رہیں کیونکہ سیکھنا بہت ضروری ہے یہ نہ کہیں کہ میں کامل ہو گیا ہوں میں کامل ہو گئی ہوں میں کمپلیٹ ہو گئی ہوں جب تک سیکھتے رہیں گے تب تک زندگی کو انجوئے کرتے رہیں گے سیکھنا چھوڑ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے ایک اچھے مقصد کو ہم چھوڑ دیں گے زندگی کی ایک اچھی بلیسنگ کو بڑی اچھی برٹنی نے بات کی کہ اتنی خوبصورت جگہ ہے ارتھ اتنا خوبصورت خدا نے یہ توفہ زندگی کا ہمیں دیا ہے زندگی ایک نعمت ہے زندگی ایک برکت ہے تو زندگی میں چلے اور دیکھ دیکھ کے چلے کہ کیسے کیسے چلتے ہیں چلتے ہیں اپنے انٹرنیشنل سیگمنٹ کی طرف دوستوں کی طرف وہاں سبھی سیکھتے ہیں موسیقی تینک کیو ٹیم ہیلو ایفرون میں آپ کی ہوسٹی ریج یوتران دھا ورڈ که یہ سیگمنٹ آپ کے لئے لے کر آئے ہوں آج اس ٹوپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ ہم اپنے مستیک سے کسی سیکھ سکتے ہیں مستیک کئی طرح کی ہوتی ہیں چھوٹی بڑی پر تی مرسٹ ایمپورٹنٹ تینگ ہے کہ ہم اپنے مستیک سے سیکھ سکتے ہیں تاکہ ہم انہیں ریپیٹ نہ کریں اس ٹوپک پر بات کرنے کے لئے آج میرے ساتھ فلیپ یہاں پر ہیں ہلو ریج فلیپ ورکم تو دی شو آپ پہلے آ چکے ہیں ہمارے گیسٹ رہ چکے ہیں اس شو پر آپ نازرین کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے yes میں یوتھ وی دو میشن ارگنیزیشن کے ساتھ کام کرتا ہوں اور میرا نام فلیپ اجی اکمار ہے اور میں انڈیا ممبئی سے ہوں یوتھ وی دو میشن میں ہم کئی طرح کے پروگرامز رن کرتے ہیں جیسے کی ڈشائپل شپ ٹریننگ سکول جہاں پر ہم کداؤن کی کلام سکھاتے ہیں ہمارا جو آج کا ٹوپک ہے آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے کہ ہم اپنی مسٹیک سے کیسے سیکھ سکتے ہیں آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا مجھ سے اور یہ ٹوپک بہت ڈیپ اور بہت امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں لیکن اس سوال کو جو کانٹرڈک کرنے والی آنسر میرا بحاظ ہے اور وہ اس سے میں شروع کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مسٹیک سے کبھی سیکھتے نہیں جنرلی سپیکنگ ہم اپنی گلتیوں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں پہلی بات تو گلتی سے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم ریالائز کریں کہ ہماری گلتی کیا ہے اس گلتی کو ریکنائز کریں اور پھر پین پوائنٹ کریں اس بات کو جس کی وجہ سے وہ گلتی ہوئی ہے اور پھر پوائنٹ کریں کہ ہماری گلتی کیا ہے میں آپ کی باتوں سے پوری طرح سہمت رکھتا ہوں اور رسپیک بھی کرتا ہوں آپ نے بالکل صحیح کا جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب تک ہم اپنی مسٹیک کو ریکنائز نہیں کرتے ہیں یا پھر ریالائز نہیں کرتے ہیں تب تک ہم وہ مسٹیک ریپیٹ کرتے جاتے ہیں فور ایکزامپل قداون کی کلام سے ہی دیکھیں گے جب دعود نے گلتی کی ناثان آ کر اس سے کہا کہ دعود راجہ اپنے اسے سے گلتی کی تب تک دعود نے نہ ہی سرینڈر کیا تھا تب تک دعود نے یہ نہیں سوچا کہ میں گلتی کیا کیونکہ انہوں نے اپنے ہی دماغ میں سکیمز کر کے سارے چیزیں کی تھی تو ان کے پوائنٹ آف ویو ان کو صحیح لگا لیکن جو بھی کیا وہ گلت تھا اور انہوں نے جب گلتی ریالائز کی اور وہ وچن کہتا ہے کہ وہ دعود قداون سے بے رکھتا ہے اور وہ قداون کے he's a man after God's own heart سو جب انہوں نے ریالائز کیا انہوں نے اپنے آپ کو گھٹنے میں ٹکا اور پرمیشن سے مافیو مانگی پرمیشن سے شما مانگی جب انہوں نے اس لیول پہ آئے جیسی کہ سرینڈر ہارٹ میں آئے قداون سے ڈر رکھا اپنے دل میں اور جب انہوں نے اپنے گلتیوں کو ریالائز کیا تب جا کے انہوں نے اپنے گلتی سے سیکھا اور دیفینیٹلی انہوں نے اپنے گلتی سے سیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کبھی وہ ریپیٹ نہیں کیا یہ تو وہی ہوا نا کہ ہم نے اپنی گلتی ریالائز کرنی ہے کچھ لوگ گلتیاں کرتے ہیں اور وہ ان گلتیوں سے ڈبلیویس رہتے ہیں یا انہیں اگنور کر دیتے ہیں مستیک یہ ہوتا ہے کہ انیکسپیرینس ہونے کے وجہ سے کئی بار ہم مستیک کر جاتے ہیں جیسے کہ ہم سب لوگ یوت ہیں اور ہم اس تینیج کے لائف میں یوت کے لائف میں ہم بہت سارے گلتیاں گرتے ہیں لیکن ہم جرہاں ریالیٹی میں دیکھیں گے ان کی طرف ہم اپنے پاسٹ کو ہی دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں تو سوچیں گے ہم نے کتنے سارے گلتیاں کی لیکن ہم نے کتنے بارے پیٹ کی کبھی ہم نے گلتیاں سے سیکھی نہیں اور اسی لئے میں کہا آپ کو جس ریالیٹی ہے ہم اپنے گلتیاں سے کبھی سیکھتے نہیں جب تک ہمارے دل میں وہ کداؤن کا ڈر اور ایک کنوکشن اور ایک ریالیزیشن نہیں آتا ایک سرندر ہار نہیں ہوتا تو پھر آپ کے خیال میں لیننگ پروسیس کیا ہے کہ ہم کیسی سیکھ سکتے اپنی گلتیاں سے میں اپنی ایک اگزمپل دینا چاہوں گا جو کہ last saturday ہوئی میں کرکٹ کلتا ہوں میں کلتا ہوں ایک لب کے لئے سو میں نے گلتی یہ کی جس طرح میں باتنگ کر رہا تھا اپنے تیم کو پھر سے ستیبل پوزیشن میں لکھی آیا ملتا ہوں میں باتنگ کر سکتے چانمی ملتا ہوں میں انسان زورتا ہے میں نے 40 رن بنایا میں چانمی ملتا ہوں میں چانمی ملتا ہوں میں من شاید تکر بور تشکر رنز میں نے ایک فور بایرے میں بادنگ کرتے وسگر میں نے میرا فرنس نے شکر رنز کیا کئی کائم کارل اور آنمی سکر رنز میں ایک چون ملتا ہوں سو میں کتھ کتھ کنفیز ہو گیا میں باک کیا میں کوئی آیا میرے دیماغ میں یہ تھا کہ میں نے 50 رن بنا دیا چلو ابھی ہر گیند کے پیچھے جاتا ہوں ہر گیند کو میں مارتا ہوں ہر گیند کو میں سینے کے پار کرنے کی کوشش کروں گا کر کے میں سوچ کر کھیلنے لگ گیا اور اسی درمیان میں کھاٹ ہوا اور میں آؤٹ ہو گیا اور جب میں باہر گیا اور اپنے سکور بک کو دیکھا تب میں نے ریالائز کیا کہ میں نے صرف 40 رنز بنایا ہے گلتی مجھ سے ہوئی لیکن اس سے میں اب یہ سکا کی نیکسٹ گیم میں نہیں میں کسی اور کی بات میں گوھر دوں گا میں اپنی گیم لگاتا کل دے جاؤں گا اور چوٹی سی ہاف سنچوری میں سنتوشتنا رہوں سو آپ چا کہتے ہیں کہ in the end we look back at our past and learn from those mistakes by being careful and not repeating them yes so proverbs میں ہم یہ سکھتے ہیں وہاں پہ پر قداؤن کی کلام میں یہ لکھا ہے کی wise is the man who take advice and instruction rather than committing mistake and learning from them wise is the man who take advice and knows how to dodge those mistakes rather than committing them but not committing them میں آپ کی اس بات سے گری کرتی ہوں اور ہم آپ نے جو پہلے بات کی تھی اس کے ساتھ link کر سکتے ہیں کہ fear of the lord that's how you acquire wisdom fear of the lord is the foundation of true knowledge which is wisdom absolutely right اسی طرح سے ہم اپنے گلتیوں کو دیکھ کے ان سے سیکھ سکتے ہیں exactly and you're getting my point ناظرین میں ایک آیت کے ساتھ آج کا جو شو ہے اسے conclude کرنا چاہوں گی Proverbs 9 chapter 9 verse 10 میں لکھا ہے خداون کا حوف حکمت کا شروع ہے اور اس کدوس کی پہچان فہم ہے thank you Philip for coming to the show no worries thank you for inviting Areej i will give it back to the team now welcome back audience thank you so much Areej and Philip آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں کی اپنے سیگمنٹ میں انہوں نے اور ایک جو سیکھنے والی بات جو ملی کہ ہمیں بزرگوں کی باتوں سے وہ بھی سیکھنا چاہیے ایک لائف کا ایک سپرینس میں اپنا شیئر کروں گی یہاں پہ ہمارے ہی بزرگ گھر کے ساتھ یہاں آٹھ سال کی تھی میں جب ہمارے واشرو میں ایک وار جو تھی وہ لٹک رہی تھی جو دائریکٹ مین سوچ سے آرہی تھی تو مجھے انہوں نے اس کو تچ کرنے سے مانا کیا اور پتہ نہیں ایک عجیب سی اتاولا پان تھا کہ نہیں میں اس کو تچ کروں گی ہوتا ہے ایسا کہ جس سے ہمیں مانا کیا جائے تو اس کو مانے جب پکڑا اور یقین مانے میں بہت تایم کے لئے وہاں پہ بند رہی تھی اور میری یہ جو فنگر یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ جو تیری ہوئی ہے یہ میری اس غلپی کا نتیجہ ہے کہ میں نے ان کی بات کو نام آنا اور میں آج بھی دیکھتی ہوں اگر مالی تھی میری یہ فنگر سے آپ نے وارڈ کو پکڑا اور وارڈ نے پھر آپ کو پکڑا وارڈ نے پھر آپ کو پکڑا وارڈ نے پھر آپ کو پکڑا اور لٹرلی نہیں چھوڑا تھا کافی در سے جب تک میں سوچ سے ساری وارڈ وغیرہ نکالی تو وہ چھوڑی میری یعنی میری زندگی کا اتنا باد ایکسپیرینس آئی ہے مستیک تھی میری وہی بات ہے کہ اپنے بزرگوں سے اپنے پیرنٹ سے سیکھنا چاہیے بار ہاں بار ہم یہ بات کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ جو تجربہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے اور کسی نے بہترین لکھا ہے ہماری گلتیوں میں سے جو سب سے بڑی گلتی یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرنی ہوتی اور اپنے بچوں سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری خدمت کریں تو جناب کلام بھی کہتا ہے کہ جیسا آپ ہوگے ویسا آپ کٹ ہوگے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ اچھی زندگی گزاریں میں اپنی یوز سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کے بچے آپ کی اولاد آپ کی خدمت کریں تو لازمی ہے کہ پہلے آپ اپنے ماں آپ کی خدمت کریں تو بڑی اچھی بات ماریا نے بتائی بہت بیاد ایکسپریئنس تھا لیکن سیکھنے والا ایکسپریئنس تھا اپنے بزرگوں کی باتیں کو سیکھنا چاہیے اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی تعلیم کو فراموش نہ کر عزت کر اور اپنے بزرگوں کی تربیت کو مان تو جناب آپ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں ہمارے ٹوپک اور آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور یقین جانے جیسے جیسے آپ ہمیں بتاتے رہیں گے ویسے ویسے ہم بھی حوصلہ پاتے رہیں گے اور ہم بھی خود بھی سیکھ کریں گے اور آپ کو بھی سکھانے کا باعث بنتے رہیں گے پوری امید ہے آپ آج کا سارا شو بھی آپ نے بہت انجوئے کیا جاتے جاتے پھر ایک وہی بات کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوج سے ریلیٹیڈ ہم کوئی ٹوپک جو اب تک ہم نے اپنے شو میں ایڈ نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے ایڈ کریں تو ہماری ساری انگ پر آ رہی ہے ہماری یوٹیوب کا پیج بھی آپ کی سکرین پر آ رہا ہے تو ضرور اسے سبسکرائب کریں فیس بوک کا پیج بھی آ رہا ہے ضرور لائٹ کریں تاکہ آپ ہماری ساری اپ ڈیٹ سے باق خبر رہنے والے ہوں کیونکہ زندگی میں میں سمجھتا ہوں باق خبر رہنا بہت ضروری ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے گلتیاں تو ہوتی رہیں گی لیکن ان گلتیوں سے سیکھیں اور جب سیکھ لیتے ہیں تو ان گلتیوں کو رپیٹ نہ کریں تاکہ آپ کے کسی نقصان کا باعث نہ بنیں ملیں گے آپ سے اگلے شو میں ایک اچھے سے ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنوں سے محبت رکھیں ایک دوسرے سے محبت کریں پورے دل سے کو یہی سپورٹ کریں اور پورے دل سے پورے دل سے دیکھتے رہیں آپ سے ملیں گے آپ کے اگلے شو میں جس کا نام ہے پورے دل سے ملتا ہے 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 موسیقی